پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعلا نامزد ہونا اعزاز کی بات ہے آج اہد کرتے ہیں پنجاب کا نیا دور شروع ہوگا پنجاب کے عوام نے نون لیگ کو بہت واضح منڈیٹ دیا ہے نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پارکلی مانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب بولی ہم خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے شیعہ باشریف کے دور میں پنجاب نے ریکارڈ ترقی کی پنجاب بھر میں موٹر ویپر ایمیلجنسی سہولیات فراہم کریں گے پنجاب میں انچاس ہزار سرکاری سکول ہیں جن کو اپگریٹ کیا جائے گا صدر مسلم لکنون شیعہ باشریف سے نومنتخب ارکان قومیوں صبح اسمبلی کی ملاقات راجنپور اور زلا تیلاکنگ سے نومنتخب ارکان نے پارٹی صدر سے ملاقات کی ملاقات میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر دباطلے خیال نومنتخب ارکان کی شیعہ باشریف کو وزیر آزم نام زد ہونے پر مبارک بات شیعہ باشریف بولے مخلوط حکومت اصل میں عوام کے اتحاد اور تعاون کا مظہر ہے خدمت دیانت اور مہرت کی روایت آگے بڑھائیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کیا جانے کا امکان مسلم لکنون کے ارکان اسمبلی کی لاہور میں ہی رہنے کی ہدایت کرتی گئی نگران وزیر آلہ کی منظوریں کے بعد اسمبلی کسی بھی وقت گورنر کو بھیجوائے جائے گی افتتاح جلاس میں نومنتخب ارکان کا حلف سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیر آلہ کا انتخاب ہوگا نونلک کا مشتبہ شجال رحمان کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنانے پر اتفاق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی زہر اقبال ہوں گے مریم نواز کو وزیر آلہ پنجاب نامزد کرنے کے فیصلے کی توصیق مریم نواز کی زیر صدارک نونلک کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے اجلاس میں دو سو سے زائد نومنتخب ارکین اسمبلی نے شرکت کی پیپس پارٹی کے گورنر پنجاب کے نام پر مشاورت شروع مختوم احمد محمود کمر زمان کائرہ اور ندیم افزل چند کے نام زیر غور مختوم احمد محمود پہلے بھی گورنر پنجاب رہ چکی ہیں کمر زمان کائرہ گورنر گلگت بلتستان کی حیثیت سے بھی فرائز سن انجام دے چکی ہیں پیپس پارٹی کی قیادت حتمی مشاورت کے بعد جلد گورنر پنجاب کا نام فائنل کرے گی شراکت اقتدار فارمولا کے تحت پیپس پارٹی کو گورنر پنجاب کا عہدہ ملے گا سادر پیپس پارٹی جنوبی پنجاب مختوم احمد محمود سے پارٹی کے کامیاب امیدوار چوتری غفور زبیر خان بلوچ کی ملاقات الیکشن میں کامیابی پر مبارک بات دی مختوم احمد محمود کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا عوام کو ان کا حق دلانے میں پیپس پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی آسٹیلین ہائی کمیشنر اور پولٹیکل سیکیرٹری کی جاتی امرہ آمد مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات مسلم لگ نون کے دیگر رہنما بھی موجود تھے نگران وزیراعالہ پنجاب محسین اکوی کی الویتائی ملاقاتیں چین اور ایران کے کامسل جنرل سے الگ الگ ملاقات ہیں دونوں رہنماوں نے عوام کی بیلوس خدمت اور کارکردگی کو سر رہا محسین اکوی سے کوئیت کے سفید ناصر عبدالرحمان کی بھی ملاقات دو طرفہ تعلقات کی فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر دباز لے خیال مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر حکومت نے 144 جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا نوٹیفیکشن جاری جن عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ان میں کینسر ویکسنز اور انٹی بائیوٹک عدویات شامل ڈرگ ریگولیٹی آثورٹی نے حکومت کو 262 عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری بھیجی تھی سیاس جماعتوں سے انتخابی نشانات واپیس لینے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل پر سمات لاہور آئی کورٹ نے اسی نویت کی تمام دلخواستے یک جا کرنے کی ہدایت کر دے جسٹس علی باکر نچوی کی سروراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی نواز شریف کے حق میں رہلے کے دوران جلاو گھراو کا کیس افضل کھو کر سیفل ملوک کھو کر سمیت دیگر عدالت پیش ہوئے انصداد دہشتگردی عدالت کا پروسیکیوشن کو دلائل مکمل کرنے کا حق الیکشن کمیشن کے جانب سے پابندی کے باوجود لسکو میں تبادلے لسکو چیف شاہد اہدر اور ڈیریکٹر ایچ آر کو نوٹیسز جاری ایچ ای نے چیف ایگزیکٹیف لسکو اور ڈیریکٹر ایچ آر کو طلب کر لیا ایف آئی ای نے دونوں افسران کو ذاتی حیثت میں آج طلب کیا لسکو کی لسکو گردی اوورویلنگ کی شکل میں عوام کی جیب پر ڈاکا اوورویلنگ نے چھوڑے چھوٹے تاجنوں اور سنتگاروں کی کمر توڑ دی ساریفین کو تیس روز کے بجائے تینتیس روز کے بل بجوائے جا رہے ہیں لاہور کے چار پارکنگ پلاسوں کو لیس پر دینے کا ماملہ لڈی اے اور زیل ایجنسی ٹیپا میں پارکنگ پلاسوں کی لیس پر تھن گئے پارکنگ پلاسوں کو ذمہ دارے سے متعلق لڈی انتظامیات زبزب کا شکار لڈی اے کے سپیشل کمیٹی تین ماہ میں انتظامی عمور سے متعلق فیصلہ نہ کر سکی پنجاب میں جوکیدار سسٹم کی مکمل بحالی نہ ہو سکی پنجاب کے 65% دیہاتوں میں جوکیدار سسٹم بحال نہ ہوا پنجاب میں صرف 7915 دیہات میں چوکیدار نظام موجود 77883 دیہاتوں میں چوکیدار سسٹم غیر فال مزدور کارڈ کا مستقبل کیا ہوگا پنجاب سوشل سیکیورٹی نے ماملہ اگلی حکومت پر ڈال دیا سوشل سیکیورٹی نے ایک سال سے منصوبے پر خاموشی اختیار کر رکھی پی ٹی آئی حکومت میں مزدور کارڈ کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا آج ہی پنجاب کا پولیس ملازمین کے فالچ کا شکار بچوں کے علاج کے لیے آحسین اکڈام پانچ سو ستنہ بچوں کو مجموعی طور پر ایک کروڑ پچپن لاکھ کی رکم دیجاری ہر بچوں کو تیبی اخراجات کے لیے دس ہزار روپے مہانہ دیے گئے موسیقی